موسیقی جاری اور ساری ہے جس میں جو پروگرام کا عنوان ہے وہ بہار رمضان کے عنوان سے یہ پروگرام برابر حسینی چینل پر نشر کیے جا رہے ہیں الحمدللہ آج بھی ایک پروگرام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں جس میں آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید ناصر حسین صاحب نو نحروی ہے جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں جو امریکہ سے ہیں اور الحمدللہ آج یہ دوسری امام امام حسین مجتبہ علیہ السلام کے سلسلے سے یہاں پر گفتگو ہوگی ساتھی ساتھ مہارک رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی یہاں پر گفتگو ہوگی جناب سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں بہت شکریہ جناب آج اس پروگرام کا آغاز ہم ماہ موارے کے رمضان کے سلسلے سے کریں گے اور ایک آیت ہم پڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگوں روزے تم پر فرض کر دئیے گئے لکھ دئیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے لکھے گئے تھے تاکہ تم متخی بن جاؤ تاکہ شاید تم متخی بن جاؤ اس طرح سے ترجمہ ہوتا ہے تو ماہ موارے کے رمضان اور اس کی عظمت کے حوالے سے خبلہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس ماہ موارے کے رمضان کی فضیلت اور عظمت کیا ہے اور کتنا مرتبہ ہے اس ماہ موارے کے رمضان کا ہمارے ویورت کو بتائیں بے شک بس اللہ الرحمن الرحیم ماہ موارے کے رمضان جس طریقے سے سال کے بارہ مہینے ہیں اور ہر مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے پربردگار نے یہ احتمام کیا ہے کہ ایک مہینے کو اس نے اپنے سے منصوب کر دیا ہے اس مہینے کو شہر اللہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کی ابتداء اور انتہا ایسی ہے کہ جس میں انسان پوری دنیا سے گویا فرصت لے لے اور صرف اللہ کی طرف حجو کرے اور اس کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مرغول کرے اور اس کی دن اور رات اور اس میں آمال اور روزے اور نمازوں کی فضیلت بے انتہا بڑھ جاتی ہے جن کو حدیث میں بھی مختلف جنگوں پر بیان کیا گیا ہے کہ جن کی فضیلت دوسرے مہینوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے تو اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے حاصل کر لیے ہیں یا رمضان المبارک کی فضیلت حاصل کر لیے ہیں تو یقیناً اس نے بہت بڑی سعادت حاصل کر لیے ہیں پھر اس مہینے میں مزید جو تاریخ ہیں اہم تاریخ ان میں اور زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ہے مثلاً پندروی رمضان کو بلادت با سعادت امام حسن مشتبہ علیہ السلام ہے تو چونکہ ایک امام کی بلادت کا دن ان ایام میں ہے تو اس لیے اس کی فضیلت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے اسی طریقے شہائے قدر ہیں اور اس میں شب ضربت ہے اور روز شہادت امیر المہنین ہے اور اس کے بعد شب قدر ہے جس کو تئیسویں کی رات میں جس کے لیے زیادہ احتمال ہے ان تمام راتوں میں اس کی فضیلتیں بہت بڑھ جاتی ہیں اس لیے لیلت القدر خیل میں نے کہا گیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر اس کو حاصل کر لیا ہے کسی نے اور اللہ سے توبہ لیا ہے اور مقفرت کر لیا ہے اور اس سے اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے دعا کی ہے تو یقیناً بہت میں قبول ہو جاتی ہے جی ملان صاحب کیونکہ مہم موارد کے رمضان کا سلسلہ جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا اس مہم موارد کے رمضان میں جو مقدس تاریخ ہیں اس حوالے سے آپ نے گفتگو کی تو آج پندرہ رمضان المبارک ہے اور امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے سلسلے سے کیونکہ ان کی ولادت کی تاریخ ہے اور پوری دنیا میں ان کی جو ولادت ہے اس کا جشن بھی منایا جا رہا ہے تو ہم ہی چاہیں گے کہ آپ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی سیرت پر بھی روشنی ڈالیں یقیناً امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کی نسبت سے معصوم اور عصمت قبرہ کا فائز دونوں معصوم جب نور کا رشتہ نور سے کیا گیا تو اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے تو یقیناً اپنے ماں باپ کی طرف سے اپنے نانا کی طرف سے اور اپنے نصب کے اعتبار سے امام حسن بڑے عظیم ہیں جس کی اقاسی ان کے کردار میں دکھائی دیتی ہے اور ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے ان کے کردار کے لیے کہ وہ کتنے پاک اصلاب اور انہام سے ان کی سلسلے کے بعد ان کی ولادت با سعادت ہوئی ہے تو امام کی فضیلت کے لیے اور ان کی سیرت کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان سیرت سے ہی وہ حسم تھے اور ان میں احسان کرنے کا اور نیکی کرنے کا جذبہ سب سے عادت تھا فضیلت امام حسن کے علاوہ اگر سیرت امام حسن علیہ السلام کو دکھا جائے تو جیسا کہ اس گھرانے میں مشروع تھا کہ کوئی اس گھرانے کے شخصیت ایسی نہیں تھی جو افو اور درگزر سے کام نہ لے امام کی سیرت کے سلسلے میں یہی بہتر کہا جاستا ہے کہ بریک وقت ہم کو دو سیرتیں دکھائے دیتی ہیں ایک طرف حضرت علیہ السلام جو کی اس وقت خریفہ وقت تھے تو ان کی غزہ اور ان کی رہائش کا طریقہ وہ تھا کہ زہد اور فطیرانہ کہا جاتا ہے حالانکہ وہ امیر کائنات اور بیک وقت ہم ان کی سیرت میں دوسری چیزے کے امام کی دیکھتے ہیں کہ جس کا دستر خان اور عباو مساکین کیلئے کھلا رہا تھا آج کے اس دور میں جب آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ کورونا کے وجہ سے ہمیں دو پلشان ہیں تو انہوں کو دونوں سیرتوں کو اختیار کرنا چاہیے جب روزار خیم پہلی کی سیرت اور جب خان کے لانے کی بات آئے لوگوں کوئی زیافت کی بات آئے تو دستر خان امام حسن کی طرح ہم کو دستر خان کے کھول دینے چاہیے تو اس طرح سے ان کے سیرت کے بے انتہا گوشے ہیں کہ جن کو اگر بیان کیا جاتا ہے بہت درکار ہے افور درگزر کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ان سے کسی نے بیعدبی بھی کی ہے امام حسن نے بڑے رحم اور کرم کے ساتھ اور اپنے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے کہ جسے انسان میں کے کردار میں وہیں تبدیلی ہو جاتی ہے ایک عظیم ہستی کہ جس کی ہر جہت سے اگر دیکھا جائے تو وہ عظیم جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ یہ جوانانے سردار جنت ہیں اب اسے بڑھ کر کے کیا کہا جا سکتا ہے امام حسن علیہ السلام تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ امام کی ایک طولانی زندگی ہے اس اعتبار سے کہ سیرت کا ہر گوشت ہر معصوم کا بڑا عظیم ہوتا ہے چاہے وہ بچپنا ہو چاہے اس کا شعب ہو چاہے اس کے عبار پا ہو جوانی ہو ہر موقع پہ امام حسن علیہ السلام کا کردار حسن اور حسن کردار تھا اور اس کردار ہمیشہ کاسی کرتا تھا پر عظیم کرم کے کردار اور عمل کرتا تو ان کی سیرت سے بہت ان کے پوچھیں سیرت کے جن کو ہم جن سے سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ رحم مکرم افودر گزر ان کی سخاوت یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشہور تھی مدینہ میں ہی نہیں بلکہ عرب اور اسی لیے اگر ان کے لئے کہا جائے کہ امام حسن علیہ السلام یہ پر عظیمبر کے حدیث ہے کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار جنت میں تو ہائیں ہی دنگے میں بھی انہوں نے اپنی سرداری کا اس طریقے سے علان کرتے ہیں جی جی مولانا صاحب مولانا صاحب یہیں سے ہم چاہیں گے کہ کیونکہ امام کی ولادت کی تاریخ ہے تو آپ ان کے سلسلے سے تھوڑا سا اور ہمارے جو وہ ویورس وہ ناظرین جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں ان کی کچھ اور بھی خاص باتیں جو ہیں وہ آپ ضرور بتائیں تاکہ مومنین جو ہیں وہ استفادہ کریں امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں جو مشہور باتیں ہیں ان میں سے ایک سخاوت کی ہے کہ مدینے میں سب سے سقی ترین انسان اور یہ سخاوت امام حسن کی ایسی تھی کہ پورے سال امام جس طریقہ سے ہر امام کی صیرت میں تھا کہ اپنے مال سے بہت کچھ آئے خدا میں دیتے تھے امام حسن علیہ السلام کی صیرت کی یہ کیفیت تھی کہ اگر ان کے سامنے معاویہ نے خزانے کا ڈھیر رکھ دیا اور بتانا چاہا کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں امام کچھ بولے نہیں مسکرا کر کے امام نے ایک مرتبہ چلنا چاہا جیسی اٹھنا چاہتے تھے غلام نے بڑھ کر کے امام کی جوتیاں سیدھی کر دیں جیسی اس نے جوتیاں سیدھی امام نے جوتیاں پہنی اور اس کے بعد غلام سے کہا کہ یہ سارا خزانہ تیرا ہے اور اس کے بعد کلٹ کے کہتے ہیں کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں تو ہم کو اپنے کردار میں پتہارت رکھنی چاہیے کہ ہم کو اگر دنیا مرعوب کرنے کی کوشش بھی کرے اور ناحق رسک پر لے جانے کی کوشش کرے تو ہمیں امام حسن کے کردار کو اختیار کرنا چاہیے اور ہم کو محمد و آل محمد کے اسی کردار کے پر چلنا چاہیے جیسا امام حسن یہی ایک واقع نہیں ہے لوگ مدینے میں آتے تھے اور آ کر بیعدوی کی ہے امام حسن سے اور خود ان کے سامنے ان کے والد امیر المومنین کے کے لئے نازبہ الفاظ کا احتمال کیا لیکن امام نے کلٹ کر اس شامی سے سوال کیا کہ بھائی اگر تجھے کھانے کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دے اگر تجھے لباس کی ضرورت ہے تو مجھے بتا دے اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں تجھے دین پر یار ہوں امام کی اس اس سیرت کی وجہ سے پرک یہ ہوا کہ وہ انسان جو برا کہہ رہا تھا بھی دو بینٹ پہلے وہ امام کے خدموں میں گر پڑا وہ کہتا ہے کہ واقعی آپ حسن ہیں اور آپ کے بارے میں میں نے غلط سنا تھا آپ کا کردار پر اتنا عظیم ہے تو آج کے موجمانوں کے لئے ضروری ہے کاس کہ جب ہمارے ساتھ تحصیب کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے ہم اپنے اخلاق و کردار سے یہ بتا سکتے ہیں کہ امام حسن جی مولانا صاحب بہت اچھی بات آپ نے یہاں پر کہی اور کردار کے حوالے سے بھی بڑی اچھی بات آپ نے کی تو جہاں پر آپ اس وقت مقیم ہیں الحمدللہ وہاں کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ برائیے اور خاص کر کے وہاں پر جو مجالے سے امام حسین علیہ السلام برپا کی جاتی ہیں تو اس حوالے سے بتائی کہ آپ لوگ کس طرح سے وہاں پر احتمام کرتے ہیں جی جناب ہمارا تیام نیو جرسی میں ہے اور یہاں ہم تیسی برس رہے ہیں یہاں پر کئی اسلامی شیعہ سینٹرز ہیں جن میں مجالے سے امام ہوتا ہے اور یہ مجالے سے جو ہیں وہ تطریباً ہر اسلامی تاریخ کے مطابقت سے ہوتی ہیں اسلام اور خوشی کی تاریخوں کے اور کچھ اچھا ہیہاں ہیں اور بڑی اچھا ہیہاں انہیں یہاں ہیں کہ یہاں پر مختلف شہریت کے لوگ رہتے ہیں خود اردو بولنے والوں میں بھی ہندوستان کے بھی مختلف مقام کے اور پاکستان کے بھی مختلف مقام کے لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے رہنے کی وجہ سے یہاں پر ایک ڈیورسٹی بن گیا یعنی بہت الگ الگ طریقے کے لوگ ہیں تو الگ الگ انداز میں چیزیں کی جاتی ہیں لیکن سنٹرز میں بہت انداز پروگرام ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھے احتمام کے ساتھ کیے جاتے ہیں بڑے انداز کے ہمارے پاس ذاکرین اور خطبہ آتے ہیں اور مہاوخان حضرات آتے ہیں تو بہت اچھا محرمتہ یہاں کا پروگرام ہے اور اس کے ساتھ صاحب جلوسہ اعذا بھی نکلتے ہیں تقریباً تو اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک یہاں پر وہی ماحول مل جاتا ہے اگڑا لکنو والا تو نہیں ملے گا آپ کو یا ہندوستان والا اپنے وطن کا لیکن کافی حد تک آپ کے جو ہے وہ آآ مزا خانے اس میں مصروف رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بات جو ہے جو شاید ہندوستان میں نہیں ہے اور یہاں ہے وہ یہاں پر سنڈے اسکول ہے جو دینیات کا اسکول ہے تو اتوار کے روز یہاں پر ہر سنٹر میں صبح سے لے کے تقریباً دس بے سے لے کے دو ڈائے بے تک اسلامی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو یعنی قرآن اور دینیات اور حکامات اور بہت سے بہت سے مختلف کورسز ہیں اور یہ تقریباً آآ ساتھ آٹھ سال تک چلتا ہے تو بچوں کو بڑا اچھا ماحول میں مل جاتا ہے اور پچھے تعلیم ہو جاتی ہے جو کہ ہندوستان میں شاید نہیں ہے اور کچھ شاید ہے تو کم سے کم بنیادی مسائل دین کے اونکہ معلوم ہو جائیں اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ایک خوبی اور میں نے دیکھی ہے جو کہ میرے بیٹے ہیں ان کی پرورش کی تو مجھے بیندازہ ہے کہ اگر یہاں کے بچوں کو آپ نے دین ٹھیک سے سمجھا دیا ہے ان کو جوابات ملتا ہے ان کے سوال کے تو پھر دین کے معاملے میں اسے کچی بات کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ فوراً اس کو مان لیتے ہیں تو بہت اچھایاں بھی ہیں اور غیر ہے کہ ہر دیکھاں جہاں اچھایاں ہوتی ہیں وہاں جس طرح سے وہاں پر تعلیم کو لے کر کافی بیداری پائی جاتی ہے اور کافی لوگ وہاں پر جو اس طرح سے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں ایک اور اہم سوال ہے آپ سے جناب کے جو انڈیا کے یا ہم لکنوں کی بات کریں یہاں جو نیو جنیشن کے لوگ ہیں جو یہاں کے نوجوان ہیں اور جو وہاں کے ہیں تو ان میں آپ کیا چینجز دیکھتے ہیں ازداری کو لے کر یا پھر وہاں پر ایڈیوکیشن کو لے کر اس حوالے سے بتائیں دیکھئے عام طور پر ایڈیوکیشن میں تو ہندوستان کی ایڈیوکیشن اور امریکہ کی ایڈیوکیشن میں بہت فرق ہے اور ہمارے ہاں ہندوستان میں جو ایڈیوکیشن ہے وہ زیادہ یادداشت کے اوپر ہے انتحانات پاس کیے جاتے ہیں اس لیے کہ بچے نے سب کچھ اس سے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ جو چاہ رہا ہے جو اس کا ٹیلنٹ ہے وہ نکل کے آج دائے دیکھا یہ شاید نہیں ہے لیکن بہت سے سکولز میں ہے تو ایک فرق تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں جو مسنوعی چیزیں ہوتی ہیں دکھاوے والی وہ بچوں میں کم ہیں ہمارے ہاں دکھاوے بہت ہیں انتحان میں اور تیسرا یہ ہے کہ دین کے سلسلے میں بھی جب دکھاوے نہیں ہے تو سیریسنس زیادہ ہے لوگ یہاں سیریس بہت ہیں دین کے معاملے جو دین کو فالو کرتے ہیں وہ سیریس ہیں جو دین کو فالو نہیں کرتے ہیں وہ سیریس نہیں ہوں گے لیکن زیادہ تر لوگ جو دین کو تیار کرتے ہیں یا دین کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں وہ بہت سیریس ہوتے ہیں اور تحقیق بہتے ہیں پڑھتے ہیں ان کی کریٹیوٹی اسی طرف چلی جاتی ہے تو اگر آپ ان کو مسائل کے بارے مطابق کریں گے تو ان کو چونکہ ایکسس ہے پہنچ سکتے ہیں مسائل تک تو تمام فوقات کے مسائل چونکہ آن لائن ہیں اس کو پوڑ بھی لیتے ہیں اور اسی کے مطابق بحث کرتے ہیں یہ شاید ہندوستان میں اتنا عام نہیں ہے میری نظر میں جی مان صاحب آپ کافی الحمدللہ ماں پر کاریں خیر کر رہے ہیں تو آپ نوجوانوں کے لیے وہاں پر کیا مطلب کر رہے ہیں یا کیا اور کر سکتے ہیں یا کچھ آپ نے ایسا پلان کیا ہے کہ ہم ہمارے وجود سے یعنی کہ آپ کے وجود سے اور وہاں پر جو مومن بھائی ہیں ان کو بھی کچھ فائدہ پہنچے اس حوالے سے جی یہاں پر اس کے لیے بہت سے کوششیں کی جا رہی ہیں اور ہم یہ اکیلے نہیں ہیں بہت سے ادارے ہیں جو کر رہے ہیں تو مختلف قسمی سمیارز بھی ہوتے ہیں اور جس کولز میں بھی مدد کی جاتی ہے ایڈوکیشن کے سلسلے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں یعنی ایک طرح سے کیریئر گائیڈنس کا کام اور اس کے بعد ہندوستان پاکستان میں بھی ضرورت مند طالب علم جو ہیں اور میریٹوریس ہیں ان کی بھی یہاں سے مدد کی جاتی ہے کہ ان کی فیز کے لیے یا ان کی کرچے کے لیے اگر وہ اچھے سورنٹ ہیں تو یہاں سے کوشش کی جاتی ہے ہم کچھ آتے ہیں کہ ہمارے پروفیشنلز پائدہ ہوں اور اس سلسلے میں کام چل رہا ہے تو ہماری ادارہ بھی ہے کسر کے نام سے جو اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور کافی سال سے کام کر رہا ہے ماشاءاللہ اس وقت بھی کرونا وائرس کی مشکل کی وجہ بہت بہت جود بھی وہ مدد کر رہے ہیں جی 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 بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہاں پر بھی ایسا ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو بہت بہتر ہیں پڑھائی میں اور کافی زیادہ ان کے مارکس بھی ہیں تو ایسے لوگ اگر امریکہ جانا چاہیں اپنی کیریئر کو لے کر یا اپنی فیلڈ سے لے کر جو بھی وہ گریجوئٹ یا پوس گریجوئٹ یا انکوم یا میسی کرنا چاہتے ہیں یا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں یا پی ایج ڈی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے آپ لوگوں نے کچھ ایسا پلان کیا یا ایسا کچھ سوچا ہے کہ یہاں جو ہندوستان کے ہمارے خاص کر کے شیعہ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان میں سے جو اچھے ٹاپ لیول کے بچے ہوں جو اچھا پرفارمنس پیش کرتے ہوں وہ وہاں پہ آئیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں پڑھائی میں یقینا پڑھائی میں یقینا مدد کی جا سکتی ہے لیکن میری ایک داریس ہے کہ ہندوستان میں بہت لڑکیں ٹیلنٹن ہیں لڑکیں ٹیلنٹن ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کو کرنا کیا ان کی ڈیریکشن صحیح نہیں ہے اور جب ان کی ڈیریکشن صحیح نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا تو انہوں نے بہت اچھا ہے سکور بہت اچھا ہے لیکن ان کی مارکیٹیبلیٹی کم ہو گئی ہے یعنی ان کو جوب ملنے کے چانچے کام تو ان کو پہلے یہ اپنے آپ کو اورینڈ کرنا چاہیے کہ ان کو کس طرح کی نوکری یا کس طرح کے پروفیشن میں جانا ہے اور اس کے بارے میں آج کا تو بہت آسان ہے کہ پوری ریسرچ کر دا دیں مثلاً ابھی ایک ساتھ آٹھ سال پہلے دس سال پہلے یہاں پر نرسنگ کی جوبز کے لیے بہت آسانی تھی کہ اگر آپ نے نرسنگ میں سرٹفیکیشن دے لیا ہے ہسپٹل میں تو ڈیریکٹ یہاں پر ہسپٹل میں جوب ملنے کی اور اچھی سیلری کے ساتھ اور اس کے بعد سائن اپ بونہ بھی دے رہے تھے تو اگر اس کے اوپر نظر رکھیں وہ لوگ تو اپنے کیریئر کو بنا سکتے ہیں اور جس فیلڈ میں جائیں گے اس میں ایکسیل بھی کر سکتے ہیں اس میں گائیڈنس دینے کے لیے اندو تلکل تیار ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ چاہتا ہے تو وہ ضرور رابطہ کرے اور اس میں ہم جو ممکن ہوگا وہ بلکل اس کی مدد کی جائے گی جی بہت بہتر ہے جناب اور آپ لوگوں سے ایسی امید بھی ہے کیونکہ آپ لوگ وہاں پر ہیں الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں آپ یہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ امیدیں بھی آپ لوگوں سے بابستہ ہوتی ہیں حسینی چینل کے ذریعے پروگرام آپ کا نشر کیا جا رہا ہے ایک منٹ کے لیے میں آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گا اور اس وقت ہم اپنے عالی جناب رزوان علی دانی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور ایک منخبت پیش فرمائیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے اور اس کے بعد میں جناب کو ایک بار پھر سے اپنے ساتھ اس پروگرام میں کانٹینیو کروں گا جب بھی کریں گے آلے نبی کے چمن کی بات جب بھی کریں گے آلے رسولے چمن کی بات نبی کے چمن کی بات دشمن کے دل کے واسطے ہوگی جلن کی بات دشمن کے دل کے واسطے ہوگی جلن کی بات ہنجر دکھاؤ یا کرو دارو رسن کی بات ہنجر دکھاؤ یا کرو دارو رسن کی بات دارو رسن کی بات ہر حل میں کروں گا امام زمن کی بات ہر حل میں کروں گا امام زمن کی بات پھرلی ہوئی ہے گلشن پردوس کی مہک پھرلی ہوئی ہے گلشن پردوس کی مہک پردوس کی مہک میں کر رہا ہوں آلے نبی کے چمن کی بات میں کر رہا ہوں آلے نبی کے چمن کی بات مسروپ کاردار ہے سیپین میں حسن مسروپ کاردار ہے سیپین میں حسن انداز ہے علی کا وہی باکپن کی بات انداز ہے علی کا وہی باکپن کی بات کپڑے زنا سے بھیجی کے سب تین کے لیے رکھ لی خدا نے بین تیرا سول زمن کی بات رکھ لی خدا نے بین تیرا سول زمن کی بات اس طرح کوئی بھائی نہ مانے گا حشر تک مانے گا حشر تک جیسی حسن حسین نے مانی بہن کی بات جیسی حسن حسین نے مانی حسن کی بات جشنے ولادت حسن مجھ تبا ہے آج جشنے ولادت حسن مجھ تبا ہے آج حسن مجھ تبا ہے آج دانش تو آج بول جرن جو مہن کی بات دانش تو آج بول جرن جو مہن کی بات سبر حسین کی ہو کی خل کے حسن کی بات رضوان علی دانش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے ایک بہت ہی اچھا کلام پیش کیا اب ایک بار پھر سے ہم ڈائریک یہاں سے امریکہ سے جناب ناصر حسین سے نو نہروی صاحب کے خدمت میں چلیں گے جو اس سے پہلے بھی ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ہم لوگ اپنی گفتگو کو آگے بولاتے ہیں اور حسینی چینل پر یہ پروگرام براہ راستنا شروع رہا ہے مولانا صاحب کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں بہتر ہے بہتر ہے جی جا بھو جیسے کہ ہم لوگ ابھی گفتگو کر رہے تھے ایجوکیشن کے سلسلے سے تو ابھی ہم کیونکہ مہنوار کے رمضان بھی چل رہا ہے تو وہاں پر کس طرح مہنوار کے رمضان میں اعتمام کیا جاتا تھا تھوڑا سا یہ بھی بتائی کیونکہ اس سال تو لوگڈان چل رہا ہے اس کی وجہ سے سوشل ڈسنسنگ کا خیال کرنا پڑھ رہا ہے سب کو اپنے گھروں میں رہے ہیں لیکن جو لاسٹ یار آپ دیکھیں کہ اگر مہا پر آپ تھے تو آپ بتائیں کہ کس طرح مہا پر رونخے رہتی تھے جیسے یہاں پر لکھنو میں رہتی ہیں جی ہاں تھوڑا فرق بھی ہے دونوں میں اور لکھنو میں میں خیال میں شاید سہر کے وقت پر بھی زیادہ لوگ مقروح ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سہر کے وقت تو اتنا اتمنی ہوتا ہے لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ مغرب کے وقت بہت انتظام ہے اور زیادہ تر جو یہاں پر سنٹنس ہیں وہاں پر پور افتار کا انتظام تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ دعاوں کا بہت انتظام ہے ہر روز کی دعا واجمات نماز کے بعد دعا افتقا اور زیارات آئمہ کی اور تاریخ کے اعتبار سے جیسے مثلا تیرہ تاریخ چودہ تاریخ اور پندہ تاریخ میں دعا مجیر کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے شبہر قدر کے عمال اور مخصوص راتوں کے عمال ہوتے ہیں ہر سنٹر میں قرآن ختم کیا جاتا ہے لگنہ کی تلاوت کرتے ہیں اس لیے بہت اچھا پروگرام ہے یہاں کا رمضان مبارک کا جس میں ایک تقریر بھی ہوتی ہے شام کو تو کل ملا کر ایک تین چار گھنٹے کا یہ پروگرام ہر شام ہوتا ہے جی مولان صاحب مولان صاحب تھوڑا سا آپ ہمیں اور اپنے بارے میں بھی بتائیں کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر آپ کو اس وقت سن رہے ہیں تو پہلی بار سن رہے ہیں آپ پر اور حسینی چینل پر آپ کے پروگرام بھی نشر کیے جا رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ اور بتا دیجئے جی ہاں میرا تعلق آبائی وطن تو نیرا ہے لیکن میری جی میری پروگرش کانکور اور لفنو ہوئی میرے والد دیفنس دپارٹمنٹ میں سائنٹس تھے جی اور مولانا ابنیانسن صاحب ننیر بھی اچھا وہ آپ کے نانا مرہوم تھے اور مولانا شبیل حسن صاحب مرہوم میرے مامو مولانا جاول حسن صاحب مرہوم میرے مامو تو چونکہ اس خاندان سے میرا تعلق تھا اور کانکور اور لفنو ہوئی پر ورش ہوئی آنا جانا رہا تھا دونوں شہر قریب ہیں اور ریاضہ تر ایام اعزام ہے تو لفنو ہوئی وقت رہا تھا اور اس کے بعد میں نے علیگر سے تعلیمات کی سیون انجننگ میں اور اس کے بعد امریکہ آ گیا تو یہاں قریب انتیس سال سے ہوں میرے یہاں میں توفید المسلمین ٹرس کا بھی بہت بڑا رول ہے مولانا تردس صاحب اللہ کو صحت کامل اور آجل عطا فرمائے اس طرح سے یہاں آخر میں نے اپنے قریب بنایا اس کے بعد یہاں مستقل میں ہی بہنا ہوں یہ خدمت انجان بیتا ہوں کہ میں کتابت بھی کرتا ہوں حالانکہ میری مدرسے سے تعلق تو کبھی نہیں رہا لیکن بہت سعادت مل جاتی ہے بہت بہتر ہے جناب اور ہم امید کریں گے کہ آپ کو اللہ جو ہے اسی طرح سے اور ترخی دے اور آپ وہاں پر بہت سارے لوگوں کو جو بھی مدد آپ سے ہو وہ سب جتنے بھی لوگوں کی مدد آپ کریں اور آپ کو اللہ اسی طرح جو ترخی دیتا رہے اور ہم لوگوں کو یہاں پر بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کے جو لکچر سے میں یہاں پر سنتا ہوں تو بڑا اچھا ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اپنے بھائی بھی وہاں پر ہیں ایک اپنا سپن ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ تمام عزرات کے دعائیں ہیں دیکھیں درِ حسین کی خوبی ہے کہ انسان پہچانا نہیں جاتا ہے لیکن پہچان بنتی ہے جب وہ خادم اور غلام بن جاتا ہے درِ حسین جی 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 بہتر ہے بس مولانا صاحب جی 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 بہت اچھی بات آپ نے ابھی کہی کہ امام سے جڑنے کے بعد اس کی جو ہے پہچان ہو جاتی ہے اور وہ امام کے جو پیغامات ہیں اس کو وہ عام کرتا ہے پوری دنیا میں جس طرح سے تمام علماء کرام اور تمام خطبہ اور تمام جو ہے ذاکرین جاتے ہیں جی مولانا صاحب ایک اہم سوال بھی اس کو آپ کہہ لیجئے یا اس کو ایک پیغام کہہ لیجئے کیونکہ ہم لوگ یہاں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ تعلیم اور ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں اور آپ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور بہت ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر بھی علم حاصل کر رہے ہیں آخری میں آپ آپ ہمارے جو نوجوان ہیں ہمارے بھردش کے ہمارے انڈیا کے جو نوجوان ہیں ان کو آپ ایڈیوکیشن کے حوالے سے کیا پیغام کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں پیغام جو ہے وہ بہت ساف ستھرا ہے ہم اپنی تقریر میں اس کو کہہ بھی چکے ہیں اور انشاءاللہ انہوں والی تقریر میں شاید آپ کو اس کا کلیا بھی بیان کریں گے ہمارے خلاف سازش ہے دنیا میں اور اس سازش سے نوجوانوں کو بچنا ہے نوجوانوں کا نسب العین صرف یہ ہونا چاہیے کہ ان کا عقیدہ صحیح و سالم رہے اور بہترین ایڈیوکیشن ان کو حاصل کرنی چاہیے کتنے شرم کی بات ہوگی کہ در اہل بیت سے تعلق ہو باب مدینہ العلم سے تعلق ہو اور متمسک ہوں اس سے اور اس کے بعد ہمارے پاس علم نہ ہو لہٰذا علم کے میدان میں ترکی کرنی پڑے گی آپ یہ سمجھ لیں کہ نوجوانوں کا مقابلہ چائنہ کے نوجوانوں سے ہے وہ جتنی محنت کرتے ہیں اگر آپ اتنی محنت کر سکتے ہیں تو دنیا میں آپ سروائیو کریں گے بلکل صحیح یہ دریئے ہے یہ اگر عالمی سطح پہ آپ دیکھئے تو آپ کا مقابلہ سنگاپور کوریا اور چائنہ کے نوجوانوں سے ہے کیونکہ اگلے بیس سال وہی دومینیٹ کریں گے بلکل صحیح آپ صاف ہو جائیں گے اور قتم ہو جائیں گے لہٰذا اپنی جوڑوں کو مضبوط کیجئے اور آنے والے اس طوفان کا مقابلہ کیجئے اس لیے ضروری ہے کہ عقیدہ بھی مضبوط ہو اور علم سے بھی آپ مضبوط ہوں تاکہ آپ پوری دنیا پر چھا جائیں آپ کو کسی کے پاس جا کے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے لوگ آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئیں یہ پیغام ہے آپ کے لیے اگر آپ اس کو کر پائیں تو کامیاب ہو جائیں گے ہندوستان میں ترکاری نوی لگنے کے امکان بہت کم ہو گئے ہیں شیعوں کے کیونکہ آپ اقلیت در اقلیت ہیں اور کاسو پشکا ہے تو اس کے بھروسے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے خود انویشن پیدا کیجئے خود جابز نکالیے اور خود محنت کیجئے وہاں خود کھودنا پڑے گا تب پانی ملے گا یہ ہر دور کا اصول ہے آج کے نہیں ہے میں نے بھی وہی کیا تھا مجھ سے پہلے والوں نے بھی وہی کیا تھا میرے نانا مروم جب لکنوں میں آئے تھے تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا جی تو اس لیے آپ یہاں سے اقتداء اپنی کیجئے کہ آپ چونکہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں بے شک بے شک تو مولا کے نام کا بھرم رکھنا پڑے گا کردار میں بھی اور علم میں بہت صحیح پیغام ہے جناب آپ کا بہت اچھا پیغام ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ان کو خود کو کیسے ثابت کرنا پڑے گا اگر وہ ثابت کر پائیں گے تب ہی وہ جیت پائیں گے ورنہ نہیں جیت پائیں گے اور بڑی اچھی بات ہے جناب آپ کے جو بیان تھا لاست کا خریبی تین چاری منٹ کا تو میں تو بہت اس سے امپریس ہوا ہوں اور ہم محنت کر رہے ہیں الحمدللہ اور آگے بھی ہم آپ کے ساتھ ہم محنت کرتے رہیں گے ہمیں پوری امید ہے ہمیں پوری امید ہے اور یہ مہینہ اسی دعا کا ہے کہ ہمیں توفیق مل جائے ہمیں محنت کی بھی توفیق مل جائے الہی آمین اور انشاءاللہ ہمیں پوری کامیابی کے امید ہے کہ جس کا جس سفینے کا ناخدا علی ہو وہ سفینہ ڈوب نہیں ہے وہ لجات کی کشتی ہے وہ مندل کا پہنچائی گی بے شک بے شک بے شک بے شک بلکل صحیح بلکل صحیح جی مولانا صاحب بہت بہت جی آپ کا پہلے آپ اپنی بات پوری کر لیں آرام سے میں بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کیونکہ میں یہ بتا دوں کہ ابتدار تم مجھے خبر نہیں کہ میری مجالس ہندوستان میں سنی جائیں گی اور ہندوستان کی ساہمین ہوں گے لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں خدا کرے میرا پیغام لوگوں تک پہنچے اور خدا کرے پہلے میری اصلاح ہو اور تب پھر سب اصلاح ہو انشاءاللہ اس مہینے میں ہمیں بھی اپنی بیش قیمت دعاوں میں تامین بھی یاد رکھیں آپ کو یاد رکھیں جو آپ ہمارا وسیلہ بنے ہیں وہاں تک پہنچنے کا اور آپ اس کا عجر عظیم عطا فرمائیں کیونکہ جو نیک کام کے لیے قدم اٹھایا جاتا ہے اس کا ثواب بے انتہا ہوتا ہے آپ کمام حضرات میں اترائیں دن و رات اور اس مہینت کا آپ کو صلح یہاں پر بھی ملے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جناب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے بڑا اچھا ہے ہمارے نوجوان خصوص طور پر آپ کے اس پیغام سے پوری طرح عمل کریں گے تب ہی وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں اپنے ناظرین سے جہاں مومنین تو آپ تمام مومنین کو خصوص طور پر امام حسین مجتبہ علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو اور ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید ناصر حسین صاحب نو نہروی جنہوں نے ابھی مہینوارک رمضان کے سلسلے سے اور امام حسین مجتبہ علیہ السلام کے سلسلے سے اور خصوص طور پر ایک بہت اہم پیغام انہیں نے پہنچایا جو تمام ناظرین اور تمام ویورس کے لیے بڑا اہم ہے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین اس پیغام کو کئی بار سنیں اور سننے کے بعد اس پہ غور کریں اور عمل کریں کہ اگر ہمارے پاس علم اور اہل بیت علم علیہ السلام کے دامن سے ہم وابستہ ہو جائیں گے تب ہی ہم یہاں بھی کامیاب ہو پائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو پائیں گے اب اپنے مزبان سید زبان نخوی کو دیئے اجازت اس امیت کے ساتھ کہ آپ سے ایک بار پھر ہماری ملاقات ہوگی آپ دیکھتے رہے یہ حسینی چینل خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ